السلام علیکم دوستو آج ایک بہت ہی اہم ویڈیو لے کے آپ کے حکمت میں پیشن قدمت ہے یہ ویڈیو آپ کو بتائے گی کہ عام کمپیوٹر جو ہے سمپل اگر آپ پہلی مرتبہ کمپیوٹر کا لیکس لینا چاہتے ہیں یا آپ کمپیوٹر دیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر میں کیا ہے آئیے یہ ویڈیو دیکھیں دوستو جیسے ہی آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی ایک سکرین سامنے آتی ہے جس میں آپ ڈسکٹاپ ہے آئیکونز ہیں نیچے آپ دیکھیں ٹاسک بار ہے رائٹ سائیڈ پہ ٹائم اور نیچے سب سے نیچے لیفٹ سائیڈ پہ سٹارٹ بٹن بنا ہوا ہے یہ جو آپ کو سامنے چھوٹے چھوٹے سے ڈبے نظر آ رہے ہیں اس کو ہم آئیکونز کہتے ہیں اسی کے اندر ہمارے سافٹ ویڈز ہوتے ہیں مختلف جو چیزیں ہم اپنے ڈسکٹاپ پہ رکھنا چاہتے ہیں ڈسکٹاپ کا مطلب ہے جیسے آپ کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو آپ کے سب سامنے سب سے پہلے جو سکرین نظر آتی ہے اسی کو ڈسکٹاپ کہتے ہیں یہ ساری چیز آپ کے سامنے نظر آئے گی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو بائی کمپیوٹر اس میں آپ کے ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جب آپ بائی کمپیوٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو بائی کمپیوٹر جو ہے یہی اس کے اندر ساری اندر آپ نے مختلف اس کی ڈیوائیڈ دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ڈیوائیڈ ہے اس کو مختلف پارٹیشن کس طرح کی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں اب اس کے اندر مختلف پارٹیشن کھل گئی ہیں جس طرح سی ہے ڈی ہے ای ہے ایف ہے تو دوستو اسی طرح ہم نے اپنے کمپیوٹر کی پارٹیشنیں کال لینی ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ تو یہ جو پارٹیشنز ہیں دوستو یہ پارٹیشنز ہمیں بتائیں گے کہ اس کے اندر آپ نے کیا کیا رکھنا سی جو ہوتی ہے یہ اس میں ہمیشہ صرف ونڈو ہونی چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ کا کمپیوٹر کرش ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے پرمنٹ ڈیٹا ڈی ای ایف میں رکھیں یہ دیکھیں ہم نے سٹارٹ بٹن پر کلک کیا تو یہاں پر یہ جو ہے آپ کے مختلف پروگرامز جو ہیں وہ سامنے آگئے ہیں جس طرح آپ کے جو آپ نے انسٹالیشن کی ہو جاتی ہے یہ سارے پروگرامز کے اندر آ جاتے ہیں جس میں رن ہے جس میں فائلز ہیں جس میں آفس کے پروگرامز ہیں جس میں آپ کا ہوم ہے مائی کمپیوٹر ہے جس میں آپ کے سارے جو گیمز وغیرہ آپ کرتے ہیں سارا کا سارا کچیسی کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے تو آپ ان میں سے جن بھی آئیکن کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کا پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ آپ کے کی بورڈ کے اوپر بھی سٹارٹ کا بٹن بنا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا سی پی او ہے یہ آپ کا ساتھ ہی چھوٹا سا بٹن بنا ہوا جیسے آبران کر سکتے ہیں اس کے ہم کسی دن ڈیٹیل سے فنکشن بتائیں گے سی پی او جو ہوتا ہے یہ بسیکلی ساری میموری کی جگہ ہوتی ہے جو آپ سارا کچھ کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں وہ آپ کے سی پی او کے اندر سیو ہوتا رہتا ہے یہی آپ کے مین کام کرتا ہے کیونکہ آپ کا جتنا بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جتنا بھی آپ کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں جو آپ کی ورکنگ ہوتی ہے وہ سارا ایک ساری سی پی او کے اندر سیو ہوتی ہے تو سی پی او کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں کہ اس کے اندر جسٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر میموری یونٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے ہارڈ ڈرائیو ہارڈس کا ایک خاص پارٹ ہوتا ہے ہارڈ ڈرائیوز کا دوستو کس سے انشاءاللہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ سی پی او جو ہے یہ مین فنکشن کام کرتا ہے اس کے بعد آپ یہ ماؤس ہے ماؤس آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں کپی کرتے ہیں کٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کے تین بٹن ہوتے ہیں ایک سائیڈ رائٹ سائیڈ بٹن ہے جس کو آپ رائٹ بٹن دیکھ رہے ہیں ایک لیفت سائیڈ بٹن ہے درمیان میں عام طور پر سکرول بار بنا ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کتابیں وغیرہ پڑھنی ہیں یا کسی کو سکرول کرنا ہے تو آپ اس کو سکرولنگ کا ذریعے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ میں جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کا رائٹ دو انگلیج ہوتی ہیں ایک رائٹ بٹن پر چلی ہوتی ہے ایک لیفت بٹن پر چلی ہوتی ہے دوستو اگر آپ اس کی شیٹنگ چینج کرنا چاہے فار اگر آپ لیفت ہی ہیں تو آپ اس کی شیٹنگ کے اندر جا کر اس کی شیٹنگ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ آپ کی انگلیج ہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں یہ بہت سارے آئیکنز ہوتے ہیں جو ہم نے دبل کلک پر رکھتے ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو سنگل کلک کے اوپر بھی کر سکتے ہیں سنگل کلک کرنے سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف آپ کا ہاتھ لگتا ہے تو دو چیز جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے لیکن دبل کلک سے اس پر کافی ٹائم رکھتا ہے تھوڑا سا ٹائم نہیں لاتا شکریہ